ہا فرینز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویل ہیں ہیپی ہیں موٹیویٹ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے اکل مند تو آج اس کا پارٹ سیون پیش کروں گا ہوگی کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جنے شیخ سعادی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر روزی کا انحسار اکل مندی پر ہوتا تو بے وکوفوں سے زیادہ کوئی مفلس نہ ہوتا امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں اکل مند وہ ہے جو خیر و شر کی کشم کشم مبتلا ہو تو بہتر راستہ اختیار کرے صفیان صوری رحمت اللہ فرماتے ہیں جو عبادت میں لگے انہیں اکل مل گئی جو عبادت میں لگے انہیں اکل مل گئی اور جو کتابی علم میں مشغول رہتے ہیں وہ جھگڑوں میں پڑتے ہیں لکمان فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اکل سے بہتر کوئی چیز نہیں مزید فرماتے ہیں محتاجی اکل کو ضعیف کرتی ہے مزید فرماتے ہیں اکل مندوں کی زبان میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے بکرات کہتے ہیں اکل ہر جگہ اور ہر وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے بکرات مزید کہتے ہیں تمام امور کا انحسار اکل پر ہے افلاتون فرماتے ہیں اکل مند عمر کو ضروری کاموں میں صرف کرتا ہے مزید فرماتے ہیں وہ اکل مند نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مزدرب ہو مزید فرماتے ہیں افلاتون اکل مند اپنی زبان کو دوسروں کی ملامت سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنا راست چھپانے پر قادر ہوتا ہے خوب کے یہ اپ ڈیٹ تجھے ویڈیو اپنے پسند کی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سپرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سارا شعار رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ موسیقی